شہر میں دھند کا راج سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا حد نگاہ سات فٹ رہ گئی دھند کے باعث موٹروے بھی بند ترجمان موٹروے پولیس نے شہریوں کو فوگ لائٹس کے استعمال اور دھند میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایات کر دی ہیں جبکہ ائرپورٹ پر پروازوں کی عام دورفت بھی متاثر ہوئی ہے دس پروازیں منسوخ جبکہ آٹھ پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں بوسم اور دھند کی صورتحال کے حوالے سے جانیں گے اپنے نمائندگان سے سب سے پہلے روک کریں گے زنیرہ الیاس کا جی زنیرہ بتائیے گا دھند کافی زیادہ ہے اور محکم موسمیات کی جانب سے کیا احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں بلکل سے ہم اگر بات کریں آج صبح سے ہی دھند کا جو راج ہے وہ لاہور پر ہے اور ساتھی اگر بات کریں کہ دھند کے گہرے بادل جائیں لاہور پر دیرے جمعہ ہوئے ہیں اگر صبح سے بات کریں تو موٹروے کو بھی بند کر دیا گیا تھا کیونکہ حد نگاہ بلکل صفر رہ گیا اگر لاہور کے اندر کی بات کرنے کھولے علاقوں کی جو ہا ٹاؤن ہو گیا کینال روڈ ویلنشیا سائٹ پہ حد دینے گا صرف ساتھ فٹ تک رہ گی اور ساتھ اگر درجہ حد کی بات کریں تو درجہ حد میں بھی نمائی کمی ہمیں دیکھنے میں آئی کیونکہ دو تین روز سے جو ہے وہ اکیس ڈگری سینٹی گریٹ جایا تھا لیکن وہ ہوا ہمیں اس طرح سے فیل ہوگی کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب جب وہ بہت زیادہ ہو چکے اور اگر بات کریں نمی کی تناسب کی تو تقریبا نوے سے نائنٹی فائی پرسن جو وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گا کیونکہ ہوا میں بھی نمی زیادہ ہو جب ہوا چلتی ہے تو سردی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے ساتھ اگر بات کریں آج صبح سے ہی دھند کے دیرے لاہور پر بچھائے ہوئے ہیں لاہور کے اندر بھی اگر بات کریں سڑکوں پہ بھی دھند ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اس شدت کی نہیں نظر آ رہی ہے جو کھلے علاقوں میں نظر آ رہی ہے میدانوں میں نظر آ رہی ہے لہذا جو سردی کی جو لہر ہے جو خوشک سردی ہے اور ساتھ ہی محکم ووسمیات کی جانب سے یہ بھی نہیں بتایا جارہا کہ بارش کے امکانات جو ہیں کب تک ہے پہلے یہ کہا جارہا تھا کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جو ہے بارش دیکھنے میں آئے گی اس کے بعد جو ہے دھند پہ بھی اور جو خوشک سردی ہے اس سے بھی جان ٹھوٹ جائی گی لیکن ابھی محکم ووسمیات کی جانب سے بارش کی بھی کوئی نوید نہیں سنائی جاری ان کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر کے لاس تک جو ایک سپ ضرور دکھائی دے رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ ہوا سے کہیں اور نکل گیا لیکن ابھی تک بارش کے کوئی امکانات نہیں ظاہر کیا جارہے کہ کب بارش ہوگی اور جب تک بارش نہیں ہوگی دھن کے ڈیرے بھی یوں برقرار رہیں گے خوشک سردی بھی یوں برقرار رہے گی ساتھی ڈاکٹرز کی تو اسی بات کرتے ہیں ان کی جانب سے ایک آ جارہے کہ خوشک سردی جہاں آپ لوگ انجوائے بہت اچھی طرح سے کریں وہیں اپنا بھی خیال ساتھی ساتھ رکھے کیون کیونکہ کبھی جو ہے بہت زیادہ سردی آپ کو فیل ہو جاتی ہے بیچ میں اگر دھوپ نکل آئے تو آپ کو گرمی اسی بھی فیل ہونے لگ جاتی ہے لہٰذا یہ معظوم ہے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ رانا محمد علی بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں رانا محمد علی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے دھوند کافی بڑھ چکی ہے اور یقینا جو پروازوں کا شیڈیول ہے وہ بھی متاثر ہوا ہوگا کیا کہنا ہے ائرپورٹ اکام کا پروازوں کا ش ہیر کا شکار ہے چھوٹے جو ایٹی ارپورٹ ایٹی ایلس کیٹری سسٹم نظر نہیں ہوتا اس کی اندرونے ملک آپریشن مکمل طور پر متاثر ہے لاہور سے اس میں سب سے زیادہ پروازوں سے آج متاثر صبح چار بے سے لے کے اب تک کوئی بھی تیارہ لاہور ایرپورٹ پر چھوٹا ایٹی ارپورٹ ایٹی ایر تیارہ نہ لینڈ کر پایا نہ ہی اس کی روانگی اس کی اسلام بات جانویل پرواز شے پانچ چار بھی منصوب کر دی گی پی اے کی اسی طرح پی اے کی کری کریچی جانویل پرواز تین ایک سات ایرپورٹ کی مدینہ جانویل پرواز چار سات چھے جبکہ پی اے کی اسلام بات جانویل پرواز چھے پانچ چھے بھی منصوب ہے پی اے کی اسلام بات جانویل پرواز تین آٹھ چھے بھی منصوب ہے اور پی اے کی کریچی سے آنے والی پرواز پانچ آٹھ دو بھی منصوب ہے جبکہ دھونتے بعد جو تخیر کا شکار پرواز ہیں پی اے کی اسلام بات جانویل پرواز چھے پانچ چھے پانچ چھے بھی منصوب ہے ابھی تک پرواز روانہ نہیں ہوئی پیہ کی کرچی جانے والی پرواز تین سفر تین یہ بھی تخیر کا شکار ہے گھنٹہ پرواز روانہ نہیں ایبلو کی کرچی جانے والی پرواز چار سفر ایک یہ بھی تخیر کا شکار ہے پیہ کی دبھائی جانے والی پرواز دو سفر تین جنسی ہے یہ تو پیر بارہ بہت تک دو گھنٹے تخیر سے روانہ ہوگی جبکہ پیہ کی کوٹہ جانے والی پرواز تین سو بائیس شام پانچ بہت تک تخیر کا شکار ہے ٹھیک ہے موسم کے باعث مددد پرواز یہ تاخیر کا شکار ہے بہت شکریہ رانو محمد علیہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے زنیرہ الیاس بھی ہمارے سب موجود تھی وہ بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ آپ کو موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے چلے شہر میں دھند کا راج ہے سردی کی شدت میں دن بدین اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہدے نگاہ ساتھ پھٹ رہ گئی ہے دھند کے باعث موٹر وے بھی بند ہو چکی ہے ترجمان موٹر وے پولیس نے شہریوں کو فوگ لے